میرے ساڑھے تین سال جو حکومت پہ تھے میں آپ کو بتاؤں مجھے سب سے زیادہ شرم کا بھائی جب مجھے مجھے باہر جا کے دوست ملکوں سے پیسے مانگنے پڑے جب کرزہ مانگنا پڑا مجھے شرم آئی کیونکہ میں نے آج تک اپنے والد سے بھی کبھی پیسے نہیں مانگے تھے میں نے جب پاکستان پیسے مانگے تھے شوکت خانم کے لیے اپنے پاکستانیوں سے کبھی میں نے غیروں سے پیسے نہیں مانگے شوکت خانم کے لیے نمل یونیورسٹی کے لیے ابھی جو جیلر میں میں نے القادل یونیورسٹی بنائی ہے ان کے لیے صرف پاکستانیوں سے پیسے مانگے تھے لیکن جب کیونکہ انہوں نے دوالیاں نکالا ہوا تھا ملک کا سب سے پڑا ہمارا بیرونی خسارہ تھا مجھے باہر جا کے پیسے مانگنے پڑے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں تھا اپنے کرزوں کی قسطیں ادا کرنے پہ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے شرمناک بات نہیں ہے جب ایک ملک کا سربراہ کسی اور ملک کے سامنے جا کے کرزیں مانگتا ہے پیسے مانگتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ماں باپ سے بھی پیسے مانگتے ہیں ایک بچہ نہیں مانگتا دوسرا مانگتا ہے تو ماں باپ بھی اس بچے کی زیادہ عزت کرتے ہیں جو پیسے نہیں مانگتا جو خوددار ہوتا ہے ماں باپ بھی تو سوچیں کہ غیرونس کے سامنے ہاتھ بلانا مانگتا ہے